ویڈیو کو بیک ٹو این ایڈر ویڈیو کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے اس ٹیسائن میں فروگ کی کٹنگ اینڈ سٹیچنگ بتاؤں گی تو ویڈیو کو آپ نے اینڈ تک پوچھ کرنا ہے چینل پہ نہیں ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو لائک ان شیئر کرنا بلکل نہ پھولیں تو میں نے یہاں پہ فیبرک یوز کیا ہے خدر کا آپ اس کو پرنٹیڈ یا پلین فیبرک پہ بنا سکتے ہیں سٹف آپ کوئی بھی یوز کر سکتے ہیں کورٹن لیلن جو آپ کو پسند ہو اس حساب سے آپ سٹف لے سکتے ہیں میں یہ ڈیزائن سمال سائز میں بنا رہی ہیں تو میں نے فیبرک یوز کیا ہے تین میٹر آپ اگر اس کو میڈیم اور لارچ میں بنا رہے ہیں تو پھر اس حساب سے آپ کو اس کے لئے فیبرک بھی زیادہ چاہیے ہوگا تو لینڈ میں نے اس کی رکھنی ہے تیار بیالی سے تین تالی سنچ 42 سے 43 انچیز رکھنی ہے آپ اس کی لینڈ اپنے اکورڈنگ کم زیادہ کر سکتے ہیں اب سمال سائز میں پیٹی کی جو میں نے لینڈ تیار رکھنی ہے وہ 13 انچ رکھنی ہے ایک انچ اس میں ایکسٹر ایڈ کروں گی 14 انچ جو سلائی میں جائے گا تو 14 انچ لمبائی میں میں نے فرنٹ سائیڈ لی ہے اور 14 انچ میں نے لمبائی میں بیک سائیڈ لی ہے پیٹی کی لینڈ میں نے رکھنی ہے 13 انچ ایک انچ اس میں میں نے ایکسٹر ایڈ کیا تھا 14 انچ میں نے لمبائی میں فیبرک لیا ہے اور چوڑائی میں چیز سے فٹنگ میں نے رکھنی ہے 19 انچ اس میں 3 انچ ایکسٹر فیبرک ایڈ کر کے میں نے چوڑائی میں بھی فیبرک کٹ کر لینا ہے تو آپ نے بھی جتنی لمبائی اس کی رکھنی ہے اسے ساپ سے اور چوڑائی چیز سے آپ جتنی رکھیں گے اس میں آپ نے 2 سے 3 انچ ایکسٹر فیبرک ایڈ کر دینا ہے اب میں نے فرانٹ اور بیک کی پیٹی کا جو فیبرک اس کو فول کر دیا ہے تیرہ میں نے تیار رکھنا ہے چودہ انچ ایک انچ اس میں ایکسٹر ایڈ کروں گی تو پندرہ انچ بن جائے گا تو پندرہ کا ہاف میں نے ساڑھے سات انچ پہ نشان لگایا ہے اب لمبائی میں بھی آرم ہول کے لیے میں ساڑھے سات انچ تک نشان لگا کے ایل شیپ ٹرو کروں گی اور اس کے بعد آرم ہول کو یہاں سے راؤنڈ شیپ دے دوں گی یہ والے نشان آپ نے اپنے ناپ کے اکارڈنگ لگانے ہیں اب چج سے فٹنگ میں نے رکھنی ہے انیس انچ تو اس کا میں نے ہاف ساڑھے نو انچ پہ نشان لگایا ہے کمر سے فٹنگ میں نے رکھنی ہے پندرہ انچ تو اس کا ہاف میں نے ساڑھے سات انچ پہ نشان لگایا ہے یہ اس طرح سے نشان ڈرو کرنے کے بعد ایکسٹر فیبرک میں نے کٹ کر دینا ہے پیٹی کی کٹنگ میں نے کر لی ہے اب فرانٹ سائٹ سے آرم ہول کو میں نے ہاف انچ تک دیپ کٹ کرنا ہے پیٹی کی لینڈ میں نے لی ہے چودہ انچ اب نیچے سے گیرے کی جو میں نے لینڈ لی ہے وہ تیس انچ لی ہے ٹوٹل یہ بن جائے گی 44 انچی 44 انچ تو میں نے تیار رکھنی ہے فرانٹ کی لینڈ 42 سے 43 انچ دو انچ جو ایکسٹر آرہی ہے وہ سلائی اور کٹائی میں چلی جائے گی آپ اپنے اکارڈنگ ناپ کے اکارڈنگ اس کی لینڈ کم یا زیادہ کر سکتے ہیں پیٹی آپ نے سمال سائز میں تیار 13 انچ رکھنی ہے میڈیم میں آپ 14 انچ کر سکتے ہیں لارج میں آپ 15 سے 16 انچ رکھ سکتے ہیں اب یہاں پہ میں نے فرانٹ اور بیک کا گہرہ لیا ہے لمبائی میں 30 انچ اور چوڑائی میں میرے پاس جتنا فیبرک تھا اس کو میں نے ڈبل فولڈ کر دیا ہے اگر آپ چوڑائی زیادہ رکھنا چاہتے ہیں اور فیبرک آپ کے پاس چوڑائی میں زیادہ ہے تو اس کے اکارڈنگ آپ زیادہ لے سکتے ہیں اب جو سائٹ میں نے اوپر پیٹی کے ساتھ جونڈنی ہے اس سائٹ سے میں نے سینٹر کی جو پینل ہے اس کی چوڑائی رکھنی ہے 12 انچ تو فیبرک میں نے ڈبل فولڈ کیا گیا تو اس کا ہاف میں نے 6 انچ پہ نشان لگایا ہے اور نیچے سے سینٹر والی پینل کی چوڑائی رکھنی ہے ٹوٹل 20 انچ تو اس کا ہاف میں نے 10 انچ پہ نشان لگایا ہے اب اوپر والی سائٹ پہ میں نے 6 انچ تک اور نیچے گہرے والی سائٹ پہ میں نے 10 انچ تک نشان لگایا ہے سکیل کی مدد سے یہ ایسے لائن ڈرو کروں گی لائن ڈرو کرنے کے بعد اب ایسے فیبرک کو میں کٹ کر دوں گی تو یہ والی جو پینلز ہیں یہ سائیڈز والی پینلز ہیں اگر پرنٹ کا ایشو نہیں ہے تو آپ فیبرک کو ایسے سائیڈ والی جو پینلز کا فیبرک ہے اس کو ایسے پلٹ دینا ہے پلٹ کے آپ سٹیج کریں گے تو اس طرح سے نیچے کا جو گیر ہے وہ زیادہ کھلا جائے گا کم فیبرک میں آپ زیادہ گیر والا فروگ بنا لیں گے اگر آپ کے پاس پرنٹ کا ایشو ہے تو دوبارہ سے آپ نے اس طرح سے فیبرک کو رکھا ہے میں نے سوری اور سکیل کی مدد سے اس طرح سے آپ نے نشان لگانا ہے پھر اس طرح سے جب آپ بنائیں گے تو پھر آپ کو نیچے گیرے کا فیبرک زیادہ لینا ہوگا تو یہ والا جو سینٹر سے ایکسٹر فیبرک آپ نے ترچہ سے تھوڑا سا کٹ کر دینا ہے تاکہ نیچے سے گیرے کی جو شیپ ہے وہ راؤنڈ شیپ میں آئے جو پہننے کے بعد بہت خوبصورت لکھ دیتی ہے اب میرے پاس یہ پرنٹ کا ایشو نہیں ہے تو میں نے اس کو پلٹنا ہے جیسے میں نے کٹ کیا ہے نا سائیڈ والی کلیوں کو ایسے پلٹ کے سٹیچ کر دوں گی اس طرح سے کم فیبرک میں زیادہ گیر والا فروگ بن جائے گا اور نیچے سے گیرے کی جو لک ہے وہ بھی راؤنڈ شیپ میں آئے گی گیرے کی کٹنگ میں نے کر لی ہے فرنٹ سائیڈ کی جو سائیڈ والی اور سینٹر والی پینل ہیں ان کو جوڑنے کے لیے میں سینٹر میں یہ بازار سے جو بنی ہوئی ڈوری پائپیں ملتی ہے وہ لگاؤں گی آپ سینٹر میں کوئی لیسپی لگا سکتے ہیں جو آپ کو پسند ہو یا پھر آپ سیمپل بھی سٹیچ کر سکتے ہیں یہ فرنٹ سائیڈ کی سینٹر والی پینل ہے اور یہ والی جو دو پینلز ہیں یہ سائیڈ والی پینلز ہیں تو فرنٹ سائیڈ پہ میں دیزائن بناؤں گی جو آپ کو میں نے سٹارٹ میں دکھایا فرنٹ سینٹر میں اس طرح کا دیزائن بنے گا جو پیننے کے بعد بہت خوبصورت لگتے گا تو سینٹر والی پینل کے سائیڈ پہ میں نے لگانا ہے بورڈر تو اس کی سائیڈ پہ جو بورڈر رکھلا تھا اس کی چڑھائی تقریبا دو سے ڈائی انچ تھی تو اس کو میں نے ایسے فولڈ کر کے پریس کر لیا اگر آپ کے پاس بورڈر نہیں ہے تو آپ کوئی لیسپی یوز کر سکتے ہیں یا پھر پلین فیبرک پہ آکمنٹک سٹارل کے بھی یوز کر سکتے ہیں اس طرح سے جو سینٹر والی پینلز ہیں ان کی دونوں سائیڈ پہ یہ میں بورڈر لگاؤں گی اور جو سائیڈ والی پینل ہے اس کی ایک سائیڈ پہ میں نے پائپنگ لگانی ہے اس کے بعد یہاں تک میں ڈیزائن بناؤں گی اور نیچے سے تقریبا پندرہ سے سولہ انچ تک میں نے گھیرا اوپن رکھنا ہے جو پہننے کے بعد بہت خوبصورت لگتے گا سینٹر والی پینل کی دونوں سائیڈ پہ یہ والا بورڈر سٹیچ کروں گی تو پہلے میں نے بیک سائیڈ کی جو سینٹر والی پینل ہے ایسے دونوں سائیڈ پہ پائپنگ ڈوری والی جو پائپنگ ہوتی ہے وہ سٹیچ کر دی ہے اب اس کے ساتھ میں نے سائیڈ والی دو پینل سٹیچ کرنی ہے اس طرح سے یہ دیکھیں یہ والا جو پارٹ ہے سینٹر والا یہ میں اوپر والی سائیڈ پہ رکھوں گی اب جو پہلے میں نے پائپنگ لگاتے ہو سلائی لگائی ہے نا اس کو فالو کر کے ایسے سلائی لگاؤں گی تو سیدھی سائیڈ پہ پائپنگ فنشنگ کے ساتھ آئے گی تو ایسے آپ دیکھیں جو بیک سائیڈ کی پینل ہیں ان کے سینٹر میں میں نے پائپنگ لگائی ہے تو سیدھی سائیڈ پہ پائپنگ آپ دیکھیں فنشنگ کے ساتھ آئی ہے آپ سینٹر میں کوئی لیس بھی لگا سکتے ہیں یا پھر سمپل بھی پینلز کو آپس میں جوڑ سکتے ہیں اب یہ فرنٹ سائٹ کی سینٹر والی پینل ہے اب میں نے اُلٹی سائٹ پہ ایسے یہ کنارے پہ بورڈر رکھنا ہے اور اس کو سٹچ کرنا ہے آپ نے بورڈر اور نیچے والے جو فیبریک ہیں دونوں میں بیلنس رکھنا ہے زیادہ اپنے اوپر والے فیبریک کو کھینچنا نہیں تاکہ نیچے والے فیبریک پہ چونٹے نہ آئیں اس طرح سے آپ دیکھیں گے میں نے بورڈر کو سلائی لگا دیا اب اس کو سیدھی سائٹ پہ پلٹ کے بورڈر کے دوسرے کنارے پہ بھی سلائی لگا دوں گی فرنٹ سائٹ کی سینٹر والی پینل پہ میں نے دونوں سائٹ پہ یہ بورڈر سٹچ کر دیا ہے بوٹم پہ ہم نے ابھی بورڈر سٹچ نہیں کرنا پہلے ہم سائٹس والی پینل جوڑ لیں اس کے ساتھ تو جو سائٹس والی پینلز ہیں اس پہ میں نے یہ جو سینٹر والی ہے یہاں پہ بورڈر سٹچ کیا ہے جو سائٹ والی ہے اس کے کنارے پہ سیمپل میں نے یہ دوری والی پائپنگ لگا کے اس کو اُلٹی سائٹ پہ فولڈ کر کے پریس کر دیا ہے اب جو ٹوٹل گہرے کی لیند ہے وہ تیس انچ ہے تو پندرہ انچ تک میں نے گہرے کو اوپر سے بند کرنا ہے اور نیچے سے پندرہ انچ تک میں نے اس کو اوپن رکھنا ہے تو یہ اس طرح سے دیکھیں سینٹر میں میں دونوں سائٹ پہ نشان لگا دوں گی گہرے والی سائٹ سے میں نے اس کو پندرہ انچ تک اوپن رکھنا ہے اور جو اوپر پیٹی کے ساتھ میں نے جو سائٹ جوڑنی ہے یہاں سینٹر میں میں نے ڈیزائن بنانا ہے تو اس کے نیچے میں نے یہ ایکسٹر فیبرک ایڈ کرنا ہے جس کی چوڑائی میں نے ڈیڈیچ لیا ہے اس کو ڈبل فولڈ کر کے میں نے ایک سائٹ سے اوور لوگ کر لیا ہے تاکہ اس کے داگے وغیرہ نہ نکلیں تو یہ والا جو کورنر اس کو میں ایسے فولڈ کروں گی تو نیچے سے پندرہ انچ چوڑ کے میں نے جو نشان لگایا تھا یہاں سے میں نے سلائس سٹارٹ کرنی ہے آپ اگر سینٹر میں یہ ٹرائنگل والا ڈیزائن بنا رہے ہیں تو پہلے آپ نے یہ جو پائپنگ والی سائٹ ہے یہ سٹچ کرنے کیونکہ دوسری سائٹ پہ پھر ہم نے ٹرائنگلز لگانے ہیں سائٹ والی جو پینلز ہے وہ میں نے سٹچ کی ہے اب اس کے ساتھ میں نے سینٹر والی بورڈر والی پینل رکھنی ہے اب یہ ڈیڈنچ چوڑائی اور ڈیڈنچ لمبائی میں میں نے فیبرک لیا اس کو ایسے ٹرائنگل شیپ میں فولڈ کیا ہے اب ٹرائنگل کا یہ والا کورنر ایسے فولڈ کرنا ہے اور جو دوسرا کورنر ہے اس کے اوپر رکھیں یہ سارے ٹرائنگلز میں نے اسی شیپ میں فولڈ کر کے پریس کر دیئے ہیں اب اوپر سے ایک انچ تک میں سلائی لگاؤں گی اس کے بعد یہ ٹرائنگل رکھوں گی آپ ٹرائنگل ساتھ ساتھ رکھ کے بھی سٹچ کر سکتے ہیں میں تھوڑا سا گیپ دے کے اس ٹرائنگل سٹچ کروں گی تو یہ اس طرح سے آپ دیکھیں اسی لئے پہلے میں نے جو دوسری سائیڈ والی پینل تھی پائپنگ والی وہ سٹچ کی ہے اس کے بعد میں یہ سائیڈ سٹچ کر رہی ہوں اس طرح سے یہ صفائی کے ساتھ سارے ٹرائنگل سٹچ ہوں گے تو اس طرح سے آپ دیکھیں یہ جو پندرہ انچ تک میں نے نشان لگایا تھا یہاں تک میں نے یہ ٹرائنگل سٹچ کیے ہیں اور نیچے سے یہ میں نے پندرہ انچ تک کٹ اوپن رکھا ہے سیم ایسی ہی میں نے دونوں سائیڈ پہ یہ ٹرائنگل سٹچ کر دیئے ہیں اوپر والی سائیڈ پہ اور نیچے سے میں نے کٹ اوپن رکھا ہے پیننے کے بعد یہ والا جو سٹائل ہے یہ بہت خوبصورت لکھتے گا اب یہ جو سینٹر والی پیننل ہے اس کے بوٹم پہ میں نے ڈیزائن بنانا ہے صرف سینٹر والی جو پیننل ہے فرانٹ سائیڈ کے اینڈ میں ہم نے جو گہر ہے فرانٹ اور بیک کا جو سائیڈ والی پیننل بچیں گے وہاں پہ پر پائپنگ سٹچ کرنی ہے تو یہ میں نے بورڈر لیا سیم جو سائیڈ والی پیننل پہ لگایا ہے وہ ہی بورڈر ہافنگ تک میں نے اس بورڈر کو ایسے سٹچ کرنا ہے اور سیم جو پہلے میں نے ٹرائنگل اوپر سٹچ کی ہیں وہ ہی ٹرائنگلز میں نے رکھنے ہیں اتنے ہی گیپ پہ اور جو سینٹر والی پیننل ہے اس کے گہرے پہ بھی ایسے یہ سٹچ کرنے ہیں اُلٹی سائیڈ پہ میں یہ بورڈر سٹچ کر رہی ہوں تو ایسے آپ دیکھیں یہ بورڈر کے ساتھ میں نے ٹرائنگل سٹچ کر دی ہیں اُلٹی سائیڈ پہ میں نے بورڈر کو سٹچ کیا تھا اب اس کو میں ایسے فول کروں گی سیدھی سائیڈ پہ اور اس کے دوسرے کنارے پہ بھی سلائی لگا دوں گی فرانٹ سائیڈ کے گہرے پہ میں نے یہ ڈیزائن بنایا ہے نیچے سے میں نے پندرہ انچ تک کٹ اوپن رکھا ہے سینٹر والی پیننل کے دونوں سائیڈ پہ میں نے یہ بورڈر سٹچ کیا ہے اور اوپر والی سائیڈ پہ ایسے میں نے یہ ٹرائنگل سٹچ کیا ہے بوٹم پہ بھی میں نے بورڈر کے ساتھ یہ ٹرائنگل سے ڈیزائن بنایا ہے پہننے کے بعد یہ بہت خوبصورت لکھتے گا اب فرانٹ سائیڈ کو میں نے ایسے ڈبل فول کرنا ہے بیک سائیڈ کے سینٹر میں میں نے یہ پائپنگ لگائی تھی فرانٹ اور بیک کے گہرے کو میں نے ایسے فول کر دیا ہے سینٹر والی پیننل پہ میں نے بورڈر کے ساتھ ٹرائنگل سے ڈیزائن بنایا ہے یہ والی جو سائیڈز ہے اب یہ والا جو دیکھیں اوپر سے ایکسٹر فیبرک ہے یہ میں نے کٹ کر دینا ہے بلکل جتنی پیٹی کی چوڑائی اوپر سے میں نے رکھی ہے وہ رکھ کے سائیڈ سے یہ ایکسٹر فیبرک کٹ کر دوں گی نیچے گہرے والا جو ایکسٹر فیبرک تھا وہ میں نے صرف پیٹی والی سائیڈ سے جو ایکسٹر تھا وہ کٹ کیے کیونکہ نیچے سے ہم نے کھلا گہرہ رکھنا ہے اب سب سے پہلے میں نے نیک کی میں تین انگ تک نشان لگا کے میں ایسے راؤنڈ شیپ ڈرو کروں گی اب یہ والی جو میں نے راؤنڈ شیپ ڈرو کی ہے اس کو میں نے کٹ کرنا ہے ٹوٹل نیک کی لمبائی میں نے رکھنی ہے ساڑھے سات انچ تو تین انگ تک میں نے اوپر سے راؤنڈ شیپ کٹ کی ہے اور ساڑھے چار انچ تک میں نے نیچے سے اس کو وی شیپ میں کٹ رکھنا ہے کیونکہ میں کولر نیک بنا رہی ہوں آپ اس کو کسی بھی ڈیزائن میں نیک کو بنا سکتے ہیں جو آپ کو پسند دو اب میں نے الگ سے یہ سٹک پیپر لیا اس کو میں نے ایسے ڈبل فولڈ کرنا ہے اور لمبائی میں ساڑھے چار انچ تک نشان لگانا ہے ایسے یہ ساڑھے چار انچ تک نشان لگایا ہے جو نیک کی اوپر والی سائیڈ ہے یہاں پہ میں ہاف انچ تک نشان لگا کے ایسے وی شیپ کٹ کروں گی ہاف انچ سے زیادہ آپ نے کٹ نہیں لگانا اور سائیڈ سے یہ ایکسٹر فیبرک کٹ کروں گی وی شیپ میں میں نے جو نیک کٹ کیا تھا اس کو میں نے ایکسٹر فیبرک کے اوپر پیسٹ کر دیا ہے اب فرنٹ سائیڈ کے سینٹر میں یہاں پہ رکھ کے میں نے اس کو سٹچ کرنا ہے تو اس طرح سے دیکھیں سٹچ کرنے کے بعد ایکسٹر فیبرک میں نے الٹی سائیڈ پہ سینٹر میں پائپنگ لگا کے بھی اوپر کولر نیک بنا سکتے ہیں وہ آپ کی اپنی چوئس ہے اس طرح سے یہ والا بورڈر میں نے سٹچ کرنا ہے یہاں سینٹر میں پہلے میں اس کو پریس کروں گی اور اس کے بعد میں اس کو یہاں پہ سٹچ کر دوں گی تو اس طرح سے آپ دیکھیں یہ والا جو بورڈر ہے یہاں پہ میں نے سٹچ کر دیا تھا اس طرح سے اور شولڈر سے میں نے فرنٹ اور بیک کو جوڑ لیا ہے اب یہ والی چیزیں میں نے تھوڑی سی سکپ کر دیا کیونکہ میں یہ دیٹیل کے ساتھ بتاتی تو ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہو جاتی آپ اس ڈیزائن میں بھی نیک بنا سکتے ہیں یا پھر آپ کسی اور ڈیزائن میں بھی نیک بنا سکتے ہیں اب اوپر میں نے کولر لگانا ہے تو اس طرح سے راؤنڈ شیپ میں میں میرے میں میرمنٹ کروں گی تو یہ میرے پاس بن رہا ہے اس کی اوپر میں نے ایسے کولر ڈراؤ کرنا ہے سینٹر سے اس کو میں نے فولڈ کیا ہے فولڈ کرنے کے بعد اس طرح سے آپ دیکھیں میں نے یہ نشان ڈراؤ کرنا ہے آپ نے بھی سیم اسی طرح میتڈ کو فالو کر کے کولر بنانا ہے اگر آپ کو ڈیٹیل کے ساتھ کولر کی ویڈیو چاہیے تو آپ میرے چینل پر ویزر کر سکتے ہیں میں نے بہت سی ویڈیوز بنائی ہیں ڈیٹیل کے ساتھ سارے میرمنٹس آپ کو بتائیں ہیں تو وہ ویڈیو آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرح سے آپ دیکھیں یہ میں نے کولر کٹ کر لیا ہے اس کو میں ایکسٹر فیبرک کی اوپر پیسٹ کروں گی ایکسٹر فیبرک کی اوپر پیسٹ کر کے اس کو میں نے ایسے ایک کنارے سے سٹچ کر دیا ہے اب سائٹ سے یہ والا ایکسٹر فیبرک میں نے کٹ کرنا ہے ایسے یہ ایکسٹر فیبرک کٹ کرنے کے بعد یہاں سینٹر بھی میں نے چھوٹے چھوٹے کٹس لگانے ہیں اس کے بعد میں نے اس کو فراک کے ساتھ سٹچ کرنا ہے اب ایسے میں نے اس کو سیدھی سائٹ پہ رکھ کے سٹچ کرنا ہے بلکل سٹک پیپر کے کنارے کنارے پہ سلائی لگانی ہے یہ والا جو کورنر ہے اس کو آپ نے ایسے فول کرنا ہے یہاں سے صفائی کے ساتھ سلائی آئے اس کے بعد آپ نے یہ اس طرح سے سارا راؤنڈ شیپ میں رکھ کے سٹک پیپر کے کنارے کنارے پہ سلائی لگا لینی ہے ایسے کولر کو میں نے سیدھی سائٹ پہ رکھ کے سٹچ کیا ہے اب یہ والا جو ایکسٹر فیبرک ہے اس کو میں نے ایسے الٹی سائٹ پہ فول کرنا ہے جتنا بھی ایکسٹر فیبرک اس کو فول کر کے ہاتھ کی مدد سے ترپائی کروں گی ترپائی سے زیادہ فنشنگ آئے گی آپ چاہیں تو مشین کے ساتھ سلائی بھی لگا سکتے ہیں وہ آپ کی اپنی چوئس ہے تو اس طرح سے آپ دیکھیں سینٹر سے یہ والا جو ایکسٹر فیبرک تھا اس کو میں نے فول کر کے ہاتھ کی مدد سے ترپائی کی ہے تو یہ کولر کتنی فنشنگ کے ساتھ آیا ہے اب میں نے دونوں سائٹ سے فٹنگ کی سلائی لگانی ہے دونوں سائٹ سے آپ دیکھیں فٹنگ کی سلائی میں نے لگا لی ہے جو میں نے نشان رو کی ہے تو ان کو فالو کر کے میں نے سلائی لگائی ہے اب یہ جو سینٹر والی پینل ہے یہاں پہ میں نے بورڈر کے ساتھ ٹرائنگل سے ڈیزائن بنایا تھا اب یہ جو فرنٹ سائٹ کی سائٹس والی پینل ہے اور بیک سائٹ کا جو گھیرا ہے اس کے بوٹم پہ میں نے پائپنگ لگانی ہے آپ کو لگا سکتے ہیں تو اس طرح سے سیمپل ڈوری والی پائپنگ میں سٹیچ کروں گی گیرے پہ ایسے میں نے پائپنگ سٹیچ کر دی ہے اب یہ ایکسٹر فیبرک اُلٹی سائٹ پہ فول کر کے پائپنگ کے دوسرے کے نارے پہ بھی سلائی لگا دوں گی ایسے آپ دیکھیں میں نے گیرے پہ پائپنگ سٹیچ کر دی ہے اب میں نے سلیوز اس کے ساتھ سٹیچ کرنے سلیوز کے فرانٹ پہ میں نے سیمپل پائپنگ لگائی ہے اور فٹنگ کی سلائی لگانے کے بعد اب میں نے سلیوز کو آرم ہول کے ساتھ جوڑ دینا ہے آپ چاہیں تو سلیوز پہ بھی کوئی ڈیزائن بنا سکتے ہیں وہ آپ کی اپنی چوئیز ہے سلیوز سٹیچ کرنے کے بعد فروگ کی فائنل لک دکھاتی ہوں فائنل لک فروگ کی بہت خوبصور تائی ہے سلیوز سٹیچ کرنے کے بعد اس کو میں نے پریس کر دیا تھا اور نیک کے سینٹر میں میں نے بٹنز لگا دی ہیں بورڈر کے ساتھ میں نے کولر نیک بنایا ہے آپ اگر یہ ڈیزائن چینج کرنا چاہتے ہیں نیک کا تو آپ کی اپنی چوئیز ہے آپ نیک کو کسی اور ڈیزائن میں بنا سکتے ہیں فرنٹ سائٹ کے یہ جو میں نے سینٹر میں ڈیزائن بنایا ہے بورڈر کے ساتھ اور نیچے شرٹ کی طرح آئے گا اور سائٹ سے فراک جو گیر ہے وہ کھلا ہوگا تو پہننے کے بعد اس کی جو لوکیں وہ بہت خوبصورت آ رہی تھی تو انشاءاللہ یہ ڈیزائن آپ کو بہت زیادہ پسند آنے والا ہے ویڈیو کو لائک شیئر کرنا ہے چینل پہ اگر آپ نے تو چینل کو سبسکرائب کرنا ہے اللہ حافظ